بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میرے پاس ایک صحابہ جن کے عمر تقریباً پچپن سال تھی ان کا سانس اتنا خراب ہو رہا تھا کہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے جسم ان کا پیلا پڑا ہوا تھا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ کریں میرے لیے میں نے کہا بلکل ہم آپ کے علاق شروع کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھی ٹھہرے ہیں ایک میری بات سننے میں آپ کو اجازت اس وقت دوں گا جب آپ ایک شرط میری مانیں گے میں نے کہا جی بتائیں کہنے لگے میں تمباکو کا استعمال کرتا ہوں میں روزانہ بیس سگریٹ پیتا ہوں اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے اگر آپ میرے سگریٹ پینے پر پابندی لگائیں گے تو پھر میں آپ کے علاج نہیں کرواؤں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہمارے پاس آکے کس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہنے لگے میرا بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے لاہور کے ایک بڑے مشہور سرجن نے میرا بائی پاس آپریشن کیا اور انہوں نے میرا بائی پاس آپریشن اس شرط پہ کیا کہ میں نے انہیں کہا کہ پہلے آپ مجھے سگریٹ پلائیں گے اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ میرا بائی پاس آپریشن کریں انہوں نے مجھے بائی پاس آپریشن سے پہلے سگریٹ پلائیں اور جب میں ہوش میں آیا تو تب انہوں نے مجھے سگریٹ پلائے اب آپ خود سوچیں کیا یہ باتیں قابل یقین ہیں کہ ہمارا تھیٹر جہاں پر ہمارے گیسز ہوتی ہیں پھر ہمارا آئی سی یو جہاں پر ہم مریضوں کو آپریشن کے بعد رکھتے ہیں وینٹی لیٹر سے جب مریض ہوش میں آتا ہے تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا تو میرے سرجن نے مجھے سگریٹ پلائے اور اسی طرح کی باتیں ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں اب وہ اپنی پوری داستان سنا رہے ہیں اور میں ان کی باتیں سن رہا ہوں بیٹا ان کا ساتھ ہے میں نے انہیں کہا کہ چلیں میں آپ کو دیکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کنفرم کریں کہ آپ مجھے سگریٹ پر پابندی نہیں لگائیں گے میں نے کہا دی میں تو لگاؤں گا کیونکہ اگر آپ سگریٹ پیتے رہیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی اور آپ مجھے بلیم کریں گے کہ میں ڈاکٹر جاوید کے پاس گیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا میں تو ایم سوری سرہ نہیں کر سکتا لاہور میں بہت اچھے اسفتہ آلیں آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے علاج کروانے اپنا ان کو جن صاحب نے میرے پاس بھیجا تھا وہ بھی ہارٹ فیلئر کے مریض تھے ان کے پھیپڑوں کے نرپانی آتا تھا ان کے جسم پر سوجن آگئی تھی ان کا سانس بہت خراب ہوتا تھا وہ ساری ساری رات بیٹھ کی گزارہ کرتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے جب انہوں نے علاج کروایا تو بہت بہتر ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا تھا بہتر ہو گیا تم بھی وہاں چلے جاؤ میں نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھیں I'm sorry میں آپ کے علاج اس طرح نہیں کروں گا آپ کو پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ سگریٹ نہیں پییں گے پھر مجھ سے ان کی تقرار شروع ہو گئی کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے بہرحال میں ان کو تقریبا آدھا گھنڈے تک لیکچر دیتا رہا سانس ان کا اب کچھ بہتر ہو گیا تھا کیونکہ وہ بیٹھ گئے تھے لیکن پاؤں ان کے بہت سوجہ ہوئے تھے اس کے بعد کہتے ہیں چلے آپ میرا علاج شروع کریں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں سگریٹ کتنے بند کر سکتا ہوں لیکن بہرحال میں نے ان کا پورا معاینہ کیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اس موجودہ کیفیت پر جو پہنچے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے سگریٹ بند نہیں کیے آپ کے دل کی نالیاں کیوں تنگ ہوئی تھی اس لیے کہ آپ سگریٹ بہت پیتے تھے بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے پھر آپ کا شگر بھی ہے آپ کا بلڈ پیشر بھی ہائی رہتا ہے لیکن آپ نے شگر بھی کنٹرول نہیں کی آپ نے وزن بھی کنٹرول نہیں کیا آپ نے بلڈ پیشر بھی کنٹرول نہیں کیا اور پھر آپ سگریٹ پیتے رہے اور اب آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے آپ کے دل کے پٹھیں کمزور ہو گئے ہیں آپ کے پیپڑوں کے در پانی آتا ہے ان سے میں نے کہا کہ آپ ہارٹ فیلیر کی سٹیج فور پہ ہیں آپ کو ہاسپٹالائز ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ گھر پہ جائیں گے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوگی بہتر ہے یا آپ ہمارے پاس داخل ہو جائیں یا آپ کسی اور ہسپٹال میں چلے جائیں لیکن آپ رہیں کم از کم انڈر اوبزویشن تین چار پانچ دن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے نسخہ لکھے دے دیں پھر میں گھر جا کے پلان کرتا ہوں اور میں آ جاؤں گا مجھے اندازہ ہو رہا تھا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں کہ جیسے وہ مجھ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے بہرحال میں نے ان کو نسخہ لکھے دے دیا ساری باتیں بتائیں اس کے بعد وہ چلے گئے کچھ دیر بعد مجھے ان کے دوست کا فون آیا جنہوں نے انہیں میرے پاس ریفر کیا تھا میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ دیکھیں وہ تو سگریٹ چھوڑنے پر رضا مند نہیں ہیں اور ان کے بہت بورے حالات ہیں وہ ہارٹ فیلئر کی سٹیج چار پہ چلے گئے ہیں ان کے پھیپڑوں کے اندر پانی بہت زیادہ ہے ان کا جگر سوج گیا ہے پیٹ سوج گیا ہے پاؤں سوج گئے ہیں کس طرح ہوگا بڑا اگریسیو منیجمنٹ ہوگی تب جا کے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب بہت زدنی ہیں میں نے بھی ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانتے خواتین و حضرات اس وی لوگ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجی پلاسٹی کروانے کے بعد یا بائی پاس آپریشن کروانے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل نیا ہو گیا ہے ہمیں سگریٹ پینی چاہیے ہمیں شراب پینی چاہیے ہمیں وزن کو کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو دل کرے گا ہم کھائیں گے آج میں آپ دوستوں کے ساتھ خاص اور پر اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تمباکو کا استعمال چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو پان کی شکل میں ہو نسوار کی شکل میں ہو پائپ کی شکل میں ہو شیشہ ہو یا سگار ہو یہ آپ کے لئے بہت نقصان دے ہیں آج کل ویسے ہی بہت زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ایک طرف سوڈا ڈرنگس ہیں انرجی ڈرنگس ہیں چائے کا استعمال کافی کا استعمال آئیس بچے استعمال کر رہے ہیں سو پلیز اپنے اوپر رحم کریں نوجوان دوستو صحت بہت انمول چیز ہے ہمارے پاس ایسے سے بچے آ رہے ہیں جن کے عمریں چوبیس سال پچیس سال شدید ہارٹ اٹیک کے ساتھ آج وہ کہتے ہیں کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی دل کے صحت کا بہت خیال کیجئے زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانہ دل کے ساتھ السلام علیکم